بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا تھا کہ معیشت کی جو گروت ہے شرائع نمو اس کو چار فیصد دکھایا جائے جبکہ اصل نمبر تین کے قریب قریب ہے اور تین تک بھی نہیں پہنچا ہے انہوں نے چار دکھایا نمبر یہ دکھانے کے لیے پچھلے کچھ دو دو ماہ پہلے انہوں نے کنسنسس کر لیا تھا کہ پاکستان میں گندم کی فصل میں چھبیس ملین ٹن پیداوار ہوئی ہے اس کو انہوں نے بڑھا کر ستائیس اشاریہ دو ملین ٹن کری ہے جب مسلم لگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو پی پینتیس لاکھ لوگ بے روزگار تھے آج وہ بے روزگاری کی جو شرائع ہے وہ پچاسی لاکھ لوگوں کی ہے ہم نے اپنے پانچ سالوں میں دو کروڑ لوگوں کو اس مفلسی سے اس غربت سے نکالا وہ دو کروڑ لوگ جو ہم نے نکالے تھے وہ واپس آج عمران خان نے خطہ غربت کے نیچے دکیل دیئے ہیں مفلسی میں دکیل دیئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ساگڈار صاحب پر بھی فگر فجنگ کے الزمات لگتے رہے ہیں یہ کہا جاتا رہے کہ جو اصل ف کے حوالے سے ان سے ہٹ کر اس حاگڈار صاحب غلط فگر لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے پاکستان کے سامنے رکھتے رہے ہیں کچھ اسی طرح کا الزام اب پاکستان مسلم لیگ نواز پی ٹی آئی کی حکومت پر لگا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں ایکنومک گروت ہے نہیں جتنی یہ بتا رہے ہیں اور کیسے ہو سکتی ہے کرونا آگیا فلانا ٹمکانا whatever the reasons they are giving لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے فگر اور دو کروڑ لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں جن کو ہم نے خطے غربت سے اوپر کیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں وہ واپس غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں بیروسکاری ہو گئی ہے اب اس کا جباب وزیر خزانہ شاکترین صاحب نے کیسے دی ہے سنیں جو اپانمی ہے وہ تین اشارہ ناؤ چار فیصد سے گروہ کر رہی ہے اس حکومت نے ہاؤزنگ کو کے اوپر توجہ دی اگری کلچر پر توجہ دی جو انڈسٹری تھی اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری اس پر توجہ دی تو اس سے ہوا یہ کہ آپ کی سٹیبلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک گروت بھی آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ 3.94 جس کو لوگ نے کانٹروبرشل بنا دیا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے بگوز یہ ایک بڑے شفاف طریقے سے پلاننگ ڈیویجن نے کیا ہے فنانس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو شاکترین صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہاؤسنگ پر توجہ دی باقی چیزوں پر توجہ دی جس کی وجہ سے ایکوانومی گروت ریڈ جو ہے وہ اوپر گیا اور اس کا کسی قسم کی کوئی فگر فجنگ نہیں ہوئی ہے لہٰذا یہ اس کو متنازہ اس طرح سے نہیں بنانا چاہیے گورنمنٹ کا مزید اس حوالے سے کیا موقف ہے جانگیر ترین گروپ کے ساتھ کیا سیٹل ہوا ہے کیا سیٹل ہو رہا ہے کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواج چوئی صاحب کے ساتھ اس پر ایک کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال وفاقی وزیر اطلاعات فواج چوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں فواج چوئی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے دو تین ٹاپکس ہیں جس کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن شروع کرتے ہیں یہ جو ایکنومک گروت کے حوالے سے اوپوزشن کہہ رہی ہے کہ فگر درست نہیں ہے وہ ایک زبانے میں میں ابھی انٹرو میں بھی کہہ رہا تھا اسحاق دار صاحب کے اوپر الزام لگتا تھا فگر فاجن کا لیکن ابھی کی پی ایم ایل این جو کیا اوپوزشن ہے وہ آپ پر الزام لگا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اقدام اتنی ایکنومک گروت فریٹ چلی جائے وہ بھی کرونا کے بعد دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ بندہ کہے گا جس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ فگرز کیسے کلکولیٹ ہوتی ہیں کیسے ان کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے کون سے ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں ہماری حکومت نے آکے سب سے پہلے تو یہ کیا ہے کہ جو سیٹس ڈویین ہے یعنی شماریات کا جو ادارہ ہے اس کو فائنس منسٹری سے نکال کر کے پلاننگ منسٹری کے تحت کر دیا جائے سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادارہ ہمارا شماریات کا ہے اس کا تعلق نہیں ہے فائنس منسٹری سے اب جب یہ نیشنل جو این ای سی ہے یا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی جو ممبرشپ ہے وہ سیاسی نہیں ہے وہ ان اداروں کے اوپر ہے جو کہ ازاد ادارے ہیں اور وہ اپنی جو کلکولیشنز ہیں وہ پیورلی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر کرتے ہیں اب ان کی جو فگرز آئی ہیں اس میں دو تین بڑی واضح طور کی اوپر جو ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی ہے سب سے پہلی اس وجہ سے بڑی ہے کہ ہماری جو زراعت ہے اس کے اندر فنومنل الحمدللہ فصل ہوئی ہے اور نہ صرف یہ کہ گندم بلکہ جو ہماری ساری ہی پانچ سب سے بڑی کراپس ہیں سوائے کورٹن کے ان سب کی بہت بڑی جو اس طفح کراپ ہے وہ بڑی زیادہ ہوئی ہے اور کسان جو ہے اس کو بیارہ سو ارب روپیا اضافی آمدنی ہوئی ہے اس طفح پاکستان میں جس کی وجہ سے جس کی مشہادت ہے وہ آپ کو عام آدمی کی عام کسان کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے کیونکہ چبل فیصد جو ٹریکٹرز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں ان کی خرید میں اضافہ ہوا ہے ٹیوٹا کرولا کہتا ہے کہ جتنی اس کی تاریخ میں اتنی زیادہ گاڑیاں نہیں بکیں جتنی اس سال وہ بیٹ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری موٹر بائکس ہیں ان کی جو اس وقت خرید آرہی ہے وہ تقریباً دگنی ہوئی ہے لہٰذا جو گیارہ سو ارب روپیا جو کہ ٹرانسفر ہوا آپ کہہ لیجئے کہ اربن اکانومی سے رورل اکانومی میں اس کی جو وضاحت ہے وہ بڑی واضح بھی ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے یہاں پہ تو پوزیشن کا تعلق ہے ظاہر ہے اثاق دار صاحب جن کے وزیر خزانہ رہے ہوں اور اثاق دار صاحب کی معیشت سے کے اوپر چلنے والے لوگ جو ہیں ان کو کیسے یقین آئے گا کہ کوئی فگر جو ہیں وہ فجن کے بغیر بھی پیچ کی جا سکتے ہیں اچھا لیکن مفتی اسماعیل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو کروڑ لوگ جن کو خطہ غربت سے باہر نکالا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں ہم نے وہ واپس غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے اور آپ کو تو معلوم ہے کہ غربت کی لکیر کے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں جتنی ایک کیلوریز چاہیئے ایک عام انسان کو ایک نورمل لائف سٹیل گزارنے کے لیے وہ اس کو ویلیبل نہیں ہے تو اس الزام میں یا اس بات میں کس حد تک صداقت ہے دو کروڑ لوگ واقعی غربت کی لکیر کے نیچے گئے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں خدلا سوال مفتی اسماعیل صاحب سے یہی بنتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے رات کو خواب آیا ہے کہ یہ کیسے وہ اس نتیجے کیوں میرا یہ خیال ان کا جو ماننا ہے وہ یہ کہ وہ گروت جو آخر نے جالی طور کے اوپر حاصل کی وہ گروت وہ شاید انہوں کے کامیابی کا زینہ ہے جو ظاہر ہے ہم اس سے ایگری نہیں کرتے باقی مفتی اسماعیل صاحب ایک اپنی رائے رکھ سکتے ہیں وہ پوزیشن میں ہیں اور لیکن جب بھی آپ محیشت کی بات کریں گے تو آپ بنیادی طور کے اوپر اس سائنٹیفک فارمولا اس کو اپلائے کریں گے محیشت کے جو جانے مانے دنیا میں جو تھیوریز ہیں ان کو اپلائے کریں گے اور اس وقت پاکستان کے اندر دیکھیں اس وقت آپ سامنے رکھنے چاہئے پوری دنیا میں کوویڈ کی وجہ سے ایک بہت بہران کا سامنا ہے پاکستان کی جو کامیابی ہے ایک تو کوویڈ کرائسز کو نبٹنے میں اور پھر کوویڈ کے دوران جس طرح سے محیشت کا پہیہ چلتا رہا ہے یہ دونوں بہت بڑی کامیابیاں ہیں اور پاکستان کا ہر شہری کو یہ کامیابیاں سیلیبیٹ کرنی چاہیے تاکہ چاہے وہ حکومت سے ہو یا پوزیشن ٹھیک ہے اچھا فواد صاحب مفتا اسمائل صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ کیا فارمول ہے جس کے تاعت انہوں نے یہ بات کی ایڈونڈ نو وہ تو خیر مفتا صاحب بتائیں گے لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں اس کا جواب ضرور دیجئے گا کہ یہ جو مہنگائی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کی شرعہ بڑی ہے اور یہ میرے پاس رپورٹس جو ہیں اس کے مطابق بھی رمضان کے بعد بھی ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ میں کمی نہیں آ رہی ہے ادارہ شماریات کی رپورٹس ہیں گورنمنٹ کے ادارے کی رپورٹس ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی چودہ فیصد سے زائد ہے ایک ہفتے میں ادارہ شماریات کے مطابق چکن تیرہ فیصد چینی تین اشاریاں پینتس فیصد آٹھا تین فیصد انڈے پانچ فیصد اور پیاس سات فیصد اس طرح سے the list is long ساری کیا بتانی تو یہ مہنگائی تو ایک پرابلم رہے اور آپ خود یہ کہتے رہے ہیں آپ کے منسٹرز یہ کہتے رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے کہ عمران خان کے لیے opposition issue نہیں ہے مہنگائی issue ہے تو اگر مہنگائی بڑھے گی تو ظاہری بات ہے وہ لوگوں کی قوت خرید کم ہوگی وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہی جائیں گے نا تو کیا اس تناظر میں دیکھا جائے تو مفتع اسماعیل کی کے الزام میں صداقت ہے نہیں ان کا الزام اس وہ بات درست نہیں ہے میں صرف آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہے وہ رکھتا ہوں سب سے پہلے اس وقت پوری دنیا میں انرجی کی قیمتوں میں 64 فیصد اضافہ ہوا ہے فوڈ کی قیمتوں میں 29.4 فیصد اضافہ ہوا ہے میٹل کی قیمتوں میں 41.3 فیصد اضافہ ہوا ہے کروڈ آئل کی قیمت میں 84 فیصد اضافہ ہوا ہے کورٹن کی قیمت میں 44.2 فیصد اضافہ ہوا ہے پاوم آئل جو ہمارا گھی کا بنیادی جزب ہے اس کی قیمت میں 54.8 فیصد اضافہ ہوا ہے سویا بین کی قیمت میں 36 سکریہ 8 فیصد اضافہ ہوا ہے اور شوگر کی قیمت میں 14.5 فیصد اضافہ ہوا ہے اب یہ سارا اضافہ اب آپ دیکھئے اس وقت پاکستان کے اندر جو تیل کی قیمت ہے وہ اس ریجن میں سب سے کم ہے ہندوستان میں نیپال میں اس کے بعد جو بھوٹان ہے انڈونیشیا ہے یو ایس ہے بنگلہ دیش ہے چائنہ ہے انڈیا ہے ان سب سے اس وقت اگر تیل کی قیمت کہیں پر کم ہے تو وہ پاکستان کے اندر کام ہے کیونکہ تیل کی قیمت میں جو اضافہ ہے وہ نہیں کیا ہمارے ہاں جو مہنگائی کا اصل جو معاملہ ہے دو چینوں کے اوپر میں آپ کی توجہ رہا جاتا ہوں ایک تو دیکھئے جو اٹا اور چینی کی اگر ہم بات کریں جب یہ حکومت آئی تھی اٹے کی قیمت گندوں کی قیمت بارہ سو روپے تھی اب یہ گندوں کی قیمت اٹھارہ سو روپے ہوئی ہے یعنی کسان جو ہے اس کو چھے سو روپیان گندوں کی قیمت زیادہ ملی ہے اسی طریقے سے جو گند اس کی قیمت جو تھی وہ ایک سو تین سو روپے تھی جو اب تقریباً تین سو روپے ہے لہٰذا وہ پیسہ جو ہے وہ بھی کسان کے پاس گیا ہے اور جو ایک اربن سینٹرز میں ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے میڈل تلاس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جب یہ نواز شریف اب آئے تھے اس وقت جو ٹوٹل کپیسٹی چارجز حکومت پاکستان دے رہی تھی یعنی وہ پیسے کپیسٹی چارجز سے مراد وہ پیسے ہیں جو بجلی کے کرخانوں کو آپ نے دینے ہیں چاہے وہ بجلی ہے آپ استعمال کریں یا نہ کریں جب یہ حکومت آئی تھی تو بجلی کی مد میں نواز شریف صاحب ایک سو ساٹھ ارب روپیان سالانہ اس وقت ہم نو سو روپیان سالانہ دے رہے ہیں سے جو نواز شریف مفتہ اسماعیل اور اسحاق دار صاحب کی حکومت کر کے چلی گئی دوہزار تیس میں ہمیں پندرہ سو ارب روپیان سال کے دینے ہیں چاہے ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں اب بجلی کی جو قیمت ہے اس وقت جو پر یونٹ ایبریج ہم چارج ہو رہے ہیں وہ چودہ روپیان کی قریب چارج کر رہے ہیں لیکن بجلی ہمیں پڑھ جو ہے وہ سترہ روپیان سے بھی زیادہ پڑھ رہی ہے لہٰذا تین ساڑھے تین روپیان گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے تاکہ بجلی یہ وہ حقائق ہیں صحیح ہمیں رکھ کے دیکھیں گے تو اس حکومت موجزے سے کم نہیں اچھا فواد صاحب آپ یہ جو مس گورننس کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اضافی پیسے دینے پڑھ رہے ہیں ان کے فیصلوں کی وجہ سے جو پہلے حکومت میں تھے ایک اور ایشو سامنے آیا جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ یہ پنجاب اسیمبلی میں حالی میں ایک بل پاس ہوا ہے شگر ملوں کے حوالے سے جو اپیرنٹلی شگر ملوں یا شگر مل مالکان کے حق میں بل پاس ہوا اچھا ایک طرف ہم نے دیکھا کہ آپ کی گورنمنٹ کی بڑی پرائی منسٹر صاحب کی کلیر کٹ پولیسی ہے کہ مافیاز کو کنٹرول کرنا اور مافیاز تو پھیلے میں اس ملک میں چاہے وہ شگر ملز ہیں چاہے وہ ہسپتال ہیں چاہے وہ سکولز ہیں ہر جگہ مافیاز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ایک طرف تو پرائی منسٹر کہتا ہے مافیاز کو کنٹرول کرنا ہے دوسری طرف انہی مافیاز کے حق میں لیجسلیشن پنجاب اسیمبلی سے پاس ہو جاتی ہے پھر وزیراعظم کو نوٹس لینا پڑتا ہے کہ یہ کیسے پاس ہوئی ہے اور پنجاب حکومت اس کے بعد کہتی ہے کہ یہ اسیمبلی سیکریٹریٹ نے شکوں کو تبدیل کر دیا ہے یعنی کہ یہ پارلیمانی تاریخ کا انوکھا واقع ہے کہ ایک ایسا بل پاس کیا ہے جس کو پڑا بھی نہیں تھا تو یہ کیسے ایکسپلین کریں گے آپ بطور انفرمیشن منسٹر کہ آپ ڈیفینڈ کر سکیں گے پنجاب گورنمنٹ کو نہیں میں تو سو فیصد آپ سے متفق ہوں اور یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے چیکس اور بیلنسز جو لیجسلیشن میں ہونے چاہیے تھے یا تو وہ موجود نہیں ہیں اور یا پھر ان کو صرف نظر کیا گیا ہے جو یہ بل ہے ایک منٹ میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہے تو یہ ہے کہ بزرعظم صاحب کی ہدایت کے اوپر ایک آرڈیننس جاری کیا گیا جس میں شوگر ملوں کو لازم کیا گیا کہ وہ گنے کی قیمت کیوں ہے وہ فوری طور کے اوپر ذمہ دار کو کسان کو ادا کریں ادا پہلی بار تاریخ میں جو ملے ہیں انہوں نے جو کسان ہیں ان کو قیمت پوری دی اور اسی لیے نہ صرف یہ کہ یہ ڈبل ہو گیا ایک سو تیس سو روپے سے مڑھ کے تین سو روپے ہو گیا بلکہ پہلی بہت پاکستان کی تاریخ میں یا کام از کام یہ موڈرن تاریخ میں انیس سو پیٹاسی کے بعد ملے جو ہیں انہوں کو مجبور ہوئیں کہ وہ کسان کو پوری قیمت ادا کریں اب یہ جو بل آیا اس کے نظر میں اس آرڈیننس میں امنمنٹ کی گئی اس میں جو ہے وہ قیمت کی سزائیں ہیں اگر آپ کسان کو وقت کے اوپر پیسے نہیں دیتے اور یہ کہا گیا کہ آپ سپلائر کے چھے مہینے بعد تک پیسے دے سکتے ہیں یعنی اس بلکہ ریلیکس بلکہ نامناسب بات تھی اور عزیزم صاحب نے اس کا سخت نوٹس صاحب کو ہدایت کی ہے کہ اس کو فورم ریورس کیا ہے تو اب دیکھیں آپ بھی یہ غلط ہوا ہے ایک خبر میں دیکھ رہا تھا میں کہتا ہوں کمالی ہو گیا ہے کہ اب کس کس چیز کی بات کریں اور اگر آپ آپ تو وفاق کی ترجمانی کرتے ہیں اور آپ بڑی ہونسلی اپنی گومنمنٹ یا اپنے صوبوں کی گومنمنٹ میں بھی جہاں پہ کوئی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو اس کے حوالے سے فرینکلی کومنٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو پرابلمز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں یہ مجھے پتا ہے لیکن میو ہاسپٹل میں ایک اسی سالہ عورت آتی ہے اور چوکی دار ڈاکٹر بن کے اس کا آپریشن کر دیتا ہے میڈیا پہ یہ خبر گردش کر رہی ہے سر پکڑنے کو دل کرتا ہے فواد صاحب کہ بندہ کرے تو کیا کرے یہ مافیاز ہاسپتال سکول شگر ملنے کیسے ٹھیک کریں گے اتنا کچھ بگڑا ہوئے اس حد تک بگڑا ہوئے to the core بگڑا ہوئے اور پھر آپ خود کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے امید رکھیں کب تک امید رکھیں نہیں امید تو خیر رکھنی چاہیے امید کے بغیر تو انسان کی زندگی آگے چلتی نہیں ہے اور جس طریقے سے چیزوں میں بہت بہتری آئی ہے مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخواہ کا جو صحتکار پاکستان جیسے جو وہاں پہ جہاں پہ آپ مایوسی کی بات کریں گے وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں کوئی اور دنیا میں مثال ہی نہیں ہے کہ کسی ملک نے ایک صوبے نے اپنی پوری عبادی کو دس لاکھ روپے تک کی انشورنس دیلی ہو کہ آپ اپنا علاج جہاں مرضی کرائیں حکومت آپ کی علاج کی جو رقم ہے وہ برداشت کرے گی انشورنس کمپنی اس کی برداشت کرے گی یہ ایک میریکل ہے جو کہ خیبر پختون پا میں ہوا ٹھیک ہے لیکن فواد بھئی میں ایک چیز ارس کر دوں ایک چیز ارس کر دوں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کر بھی چکا ہوں اس کے اوپر میں نے بڑی ریسرچ کی ہے دو دن سے میں ہیلتھ پر ہی پروگرام کر رہا ہوں لیکن یہ جو دس لاکھ کا ہیلتھ کارڈ آپ لوگ دے رہے ہیں نا غریب لوگوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائیوٹ ہسپتالوں نے ہر غریب بندے کے دس لاکھ کے ہیلتھ کارڈ پر ڈکیتی مارنا شروع کر دی ہے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ یہ دس لاکھ گورنمنٹ آپ دے رہے ہیں غریب آدمی کو لیکن وہ جو چارجز ان کو چارج کرنے چاہیے اس سے کئی گناہ زیادہ چارجز چارج کر رہے ہیں اور جس غریب آدمی کا بندہ زیادہ بیمار ہے اس کو دس لاکھ سے اوپر کا بل وہ بناتے ہیں اس کے بعد وہ فارغ ہے اب آپ لوگوں نے تو بہت کام کیا میں مان رہا ہوں دس لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے لیکن اس دس لاکھ پہ بھی ڈکیتی ہو رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا اور میں نے بڑی ریسرچ کیا اس کے اوپر میرے پاس سٹوریز ہیں سوالے سے آپ کے پاس کچھ سپیسیفک ہیں میں تھوڑا سرا پیسے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کہ انشورنس کمپنی جو ہے انہوں نے پیسے دینے ہیں ان کے اپنے سو حکومت برہراست اس کی جو ایکزیکیوشن ہے اس میں شامل نہیں ہے ایکزیکیوشن جو ہے جی نہیں ہے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکزیکیوشن میں ہو رہا ہے جی 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 بلکل سکھیں اس لیے اب آگے آگے آپ چل کے کچھ عرصے دیکھیں گے پرائیویٹ انشورنس بھی آ جائیں گی اور پرائیویٹ انشورنس کمپنی پھر جو ہے وہ ایسا کریں گی کہ ان کی تو انشورنس کا پیسے اور نہ ہو سکے سو آئی ٹینک اس اگرے آئیڈیا اور ابھی اصل جو بات ہے کیونکہ سب سے بڑی آبادی تو پاکستہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ ہو رہی اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ اس سہولت سے محروم ہوں گے لیکن بارا خیبر مختونخواہ کی جو حکومتیں ہیں ان کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایسا فنٹاسٹک آئیڈیا شہری ہے اس کا جو شناختی کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ ہے اور وہ دس لاکھ روی اپنا مفت کرا سکے گا ایک مرکلس اچھا مجھے یہ فرمایے گا مبارک بات صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے مزیراعظم صاحب کی سربراہی میں کیا ہے ہم فیصلے ہوں ہیں اس میں دیکھیں ایک تو وزیراعظم صاحب نے اس میں واضح کیا ہے کہ جو طریقہ انصاف کا بننے کا مقصد تھا وہ انصاف اور رول آف لاؤ اور جسٹس فور آل کی بنیاد کی اوپر تھا لہٰذا طریقہ انصاف سے کسی کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے عمران خان سے کہ ان سے این آر او مانگے اور نہ ہی یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ کسی کیس میں انٹرفیر کریں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا پتہ ہے اپوزیشن کے خلاف بھی ایک بھی مقدمے میں میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ کیس بنائیں یا نہ بنائیں اور اسی طریقے سے کوئی اور بھی جو بھی معاملات ہیں ان میں یہ توقع کرنا کہ میں کیس بنواؤں گا یا کیس ختم کروں گا یہ بنیادی نظریہ کی نفی ہے اور طریقہ انصاف کی اس بنیادی نظریہ کی اوپر جو ہے وہ ہم سب قائم ہیں دوسرا پھر ایک جس طریقے سے الیکشن کمیشن میں ہم اصلاحات چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ای وی ایم مشینز اور الیکٹرک مشینز کے ذریعے الیکشن کو شفاف بنایا جائے اس پر ڈسکیشن ہوئی ہے ازار جمہو کشمیر کے آنے والے انتخابات کے اوپر ڈسکیشن ہوئی ہے لوکل گورنمنٹ کا کرانے کے اوپر پرائیم منسل صاحب نے ہدایات جاری کی ہیں اس سال لازمی طور کے اوپر لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں وہ کرائے جائیں تو یہ سارے معاملات آج سے ٹھیک ہے آجہ مجھے یہ بتائی گا فواد صاحب کے یہ ترین گروپ سے آپ کل ملے تھے اور مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی کیا ڈیل کیا آپ نے ان کے ساتھ یہ جو لوگ پہلے تو بات یہ ہے کہ ترین گروپ تو کوئی نہیں ہے یہ سارے لوگ تو پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور پی ٹی آئی کے اندر رہ کر یہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ کرتے ہیں کریں گے اس میں جو ایم پی ایز جن سے میری ملاقات ہوئی ان کے جو جو مطالبات تھے ان میں بہت جائز مطالبات بھی تھے مثال کے دور کے اوپر یہ ہے کہ ان کو ان کے حلقوں کے فیصلے میں انکلوسیوٹی دی جانے چاہیے مثلا یہ ہے کہ ان کے جو حلقوں کے ڈویلپمنٹ کے کام ہیں اس میں ان کی رائش عامل ہونی چاہیے یہ مطالبات جو ہے وہ بہت کل ٹھیک تھے پھر جانگیر ترین صاحب کے معاملے کے اوپر ان لوگوں کی ریزرویشنز کی کہ جس طریقے سے تفتیش ہو رہی ہے اس میں باعث ہے اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر وزیراعظم صاحب کے اوپر ایک کمیٹی بنا چکے ہیں معاملات ہیں جس میں یہ ایم پی ای سائبان کی جو ایشوز ہیں ان کو ڈیزولف کرنا جو ہے وائح حکومت کے ساتھ ایک انتظامی اور سیاسی کوارڈینیشن چاہیے دی وہ ہم نے ان کی قائم کروائی ہے اور انشاءاللہ مجموعی تو وزیراعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وزیراعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کی رپورٹ اگر جانگی ترین صاحب کے خلاف آتی ہے تو یہ لوگ تو پھر سامنے آ جائیں گے یہ کہیں گے دیکھیں جی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اب ہم گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں ہمارا لیدہ سے پالیمانی گروپ ہے اس کے لیڈرز نومینیٹ already وہ کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی مجورٹی کے اوپر پاکستان تحریکی انصاف کی گورنمنٹ وفاق میں یا پنجاب میں کھڑیوں سے زیادہ لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں یعنی کہ انڈریکٹلی وہ حکومت گرانے کی دھمکی دیتے ہیں آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی ہے وہ ترین گروپ نہیں ہے تو یہ تو تب ہی تک ہے فواد صاحب جب تک آپ ان کے مطالبات مانتے رہیں گے دیکھئے کوئی مطالبہ جیسے میں نے ارس کیا ان کے جو خلقوں کے معاملات کے اوپر جو مطالبے ہیں وہ تو جائز ہیں اس پر کوئی ایسی ایشو نہیں ہے جہاں تک ترین صاحب کا معاملہ ہے اس پر جی آزم صاحب بھی اپنی پالیسی بیان دے چکے ہیں جس طرح آج بھی کور کمیٹی نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے جب ہم باہر میں کسی شخص کو نرو کے اوپر بنے دے رہے ہیں تو پارٹی کے اندر تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بابا روان صاحب کو اسطیفہ دینا پڑا وہ انہوں نے کیس رڑا واپس آئے پھر آج بھان صاحب کے ساتھ بھی گئی ہوا سبتہین صاحب کے ساتھ بھی گئی ہوا تو یہاں پر یہ معاملہ کہ اس کو ہم کوئی سٹیلمنٹ کی طرف اس طرح سے کر پائیں گے وہ تو نہیں ہوگا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جانگیر ترین صاحب کے مقدمے میں کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے علی زفر صاحب جو ہے وہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ مکمل کریں گے اس کے مطابق آگے چلیں بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاع فواج ایک بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ٹو سوال وفاقی وزیر اطلاع فواج چوئی صاحب گفتگو کر رہے تھے مجھے جوائن کیا اب سینئر جرنلس سلیم بخاری صاحب نے اور سعید قاضی صاحب نے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ سعید قاضی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بس یہ ایک تو وہی بات میں کر رہا تھا ان سے کہ شگر مل مالکان کے حق میں لیجسلیشن پنجاب اسیمبلی میں آ جاتی ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پرائی منسٹر صاحب فوری طور پر اس کا نوٹس لیتے ہیں اس کو رکھواتے ہیں بعد میں پنجاب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ تو اسیمبلی سیکریٹریٹ نے شکوں کو تبدیل کر دیا تھا پرائی منسٹر اوپر کہتا ہے مافیا ہے اس کو کنٹرول کروں گا اور نیچے مافیا کے اکمی لیجسلیشن پاس ہو جاتی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے بلکل سمجھ آ رہی ہے وہ اس لیے کہ جسے میں پھر کوٹ کر دیتا ہوں کسی بڑے آدمی کہ دیکھیں عمران خان جتنی مرضی ریٹرک کر لے جو مرضی باتیں کر لے جن کے پاس میشت کے لیور ہیں جو میشت کو کنٹرول کرتے ہیں میں قیمت شوگر مہنگی ہوگی جو شوگر مہنگی ہونے کا بینیفیشری ہے سویری اپوزیشن میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو شوگر مہنگی ہوگی اب میشت کس کی ہاتھ میں ایسی ہے یہ نوٹنکی ہے یہ نوٹنکی ہے پورا تماشا ہے دوسری بات یہ کہ جن کی جبوں میں جا رہی ہے پیسے ہیں شوگر مہنگی ہونے کی وجہ سے اوہ مہنگی ہوگی جی اوہ وام پہ شوگر وام گر گیا ایسی ہے ہماری مزری کے بینیفیشری یہ طبقہ ہے جس نے حکومت پر حکومتوں پر ایک عرصے سے قبضہ کر لیا ان امانوں میں میرا آپ کا نمائندہ نہیں پہنچ سکتا کوئی کوئی مزدوروں کا نمائندہ ہے وہاں پہ پانچ سات کروڑ مزدور اس ملک میں انمینت کرتے ہیں اس سماج کو چلاتا ہے اس کا کوئی نمائندہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اسمبلی میں یار اس کی کسی نے بات کی تھی کلرکوں کا کوئی نمائندہ ہے اس ملک کے اسی فیصد لوگ جو اس ریاست کو اس برے حالات میں اس کٹی پٹی زندگی میں وہ چلا رہے ہیں ان کی کوئی آواز کوئی سے ہے ہاں ایک سے ہے جب یہ اسلام آباد جاتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں ہمارے چار ٹکے بڑھا دو تو مار مار کے ان کا برکس نکال دیتے ہیں وہاں پہ اس ریاست کا اور اس پر قابض طبقے کے کلاس کیریکٹر ہے ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ جب ایک سپہائی کورٹ کے جج کو وکیل جو ہے وہ اس کو ہوسٹیج کر لیتے ہیں ان کا بال بھی بانکا کوئی نہیں کر سکتا مگر ایک کلک جب جاتا ہے اسی گومنٹ میں ہوا خان صاحب سن رہے ہوں گے اگر ہماری بات تو اسی گومنٹ میں مار مار کے آپ نے برکس نکال دیا ورکرز کو یہ ہے آپ کی جو جو آپ کروئی ہے میں سلیم بخاری صاحب کو بھی آن بورڈ لیتا ہوں بخاری صاحب یہ جو بات سعید کائش صاحب کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے اور ستر بہتر سال میں سسٹم بگڑا ہی ہوا ہے ہر دہائی میں سسٹم بگڑا ہوا تھا ہر حکومت میں ہر دور میں ہر پرائی منسٹر جو بھی یا ہر پریزیڈنٹ جو بھی یا ہر ڈکٹیٹر جو بھی سسٹم بگڑا ہوا ہے سسٹم تو بگڑا ہی ہوا ہے اور ابھی تک بگڑا ہوا ہے اب خان صاحب آگے انہوں نے کہا تھا سسٹم ٹھیک کریں گے لیکن خان صاحب کی بے بسی کسی حد تک آپ کو سمجھ آتی ہے مطلب کہ اوپر بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں کہ مافیاس کو ختم کرنا ہے اور نیچے انہی مافیاس کے حق میں قانون سازی پاس ہوتی ہے بالپاس ہوتا ہے ہم بہت شکریہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے ہلو جی جی آلو اچھا دیکھئے ایک دارش یہ ہے کہ ایک جو سعید قاضی صاحب نے جو کچھ کہا میں اس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں انہوں نے بالکل جو جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے سعید قاضی صاحب نے میں اس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں اور بالکل صحیح انہوں نے ڈپکٹ کی ہے پوری صورتحال اس وقت جو ہے لیکن اصل مسئلہ پھر وہیں کا وہیں ہے کہ یہ سب کچھ تو پہلے سے موجود تھا مافیاز بھی تھے یہ سارے لوگ جو جس طرح سے قابض ہوتے ہیں ایک دار پہ یہ سب کچھ بھی وہاں موجود تھا اسی کو تو ٹھیک کرنے آئے تھے خان صاحب اور خان صاحب کے پاس تین سال کا عرصہ بھی تھا اس تین سال میں اگر وہ نہیں کر پائے ہیں یا یہ مافیاز اتنا سٹرونگ ہے کہ عمران خان صاحب اس کے بارے میں بالکل ہلپلس دکھائی دیتے ہیں تو پھر who will bell the cat یہ کون کرے گا ختم یہ مافیاز اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اپنے تمام تر بیانات کے باوجود اپنے تمام تر عظم اور عہد کے باوجود اس پر قابو نہیں پا رہے ہیں لیکن جو بہت زیادہ تکلیف دے بات ہے وہ یہ کہ پنجاب گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی ہے وہاں کیسے ایسا بال پاس ہو گیا کیسے ایسا بال بنا in the first place where are the checks checks and balances تو blame تو کسی اور پر تو نہیں جائے گا یہ تو پنجاب برزدار صاحب کی حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس میں اتنی بر یہ چھوٹا بات نہیں ہے بریسٹر صاحب جو آپ یہ identify کر رہے ہیں اس بل کی بات یہ بہت بڑی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ مافیاز جب حکومت کی اپنی ناک کے نیچے بیٹھے ہوں identify بھی ہو گئے ہوں اور ان کے خلاف اقدامات لینے کے لیے اور ان مافیاز کے بارے میں مجھے تو نہیں لگتا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالیں کیونکہ ان کی مجورٹی اب حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے میں نے پہلے بھی آپ یہ پروگرام میں کھا تھا کہ مافیاز حکومت کی ناک کے نیچے ہی پلتے ہیں اس لیے گزارش یہ ہے بخاری صاحب کہ خان صاحب خان صاحب کو لوگوں نے دیکھا status quo کے خلاف ایک قوت کے طور پر اور خان صاحب دوہزار تیرہ میں بھی اچھے ووٹ لے گئے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں وزیر آزم بن گئے خیر وہ جو بھی معاملات ہیں وہ اپوزیشن سیلیکٹڈ سیلیکٹر کا اس سے میں سائٹ پروکر آپ سے بات کروں لیکن عمران خان کو لوگوں نے status quo کے خلاف قوت کے طور پر دیکھا بہت سارے لوگوں نے پسند کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سسٹم نہیں چاہیے ہمیں یہ والا پاکستان نہیں چاہیے اپنے بچوں کو یہ پاکستان نہیں دیں ہم انہیں پاکستان چاہیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی بے بس ہیں اور کرتے ہیں تو پھر کون کرے گا کس سے امید رکھیں دیکھئے آپ یہ بہت ٹیڑا سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کے جواب بہت ٹیڑے ہیں اگر سوال سیدھا ہے تو جواب بہت ٹیڑے ہیں وہ تو میں شاید نہیں دوں گا اس وقت لیکن آپ مجھے بتائیے جب آپ کے پاس اختیار ہو جب آپ کے پاس will بھی ہو آپ کے پاس ground situation کے اوپر حکومتیں بھی ہو سوال کے پی کے میں ہے پنجاب میں ہے آپ ان کو model بنا سکتے ہیں سینٹر میں آپ کے پاس حکومت ہے اگر آپ وہاں بھی نہیں کر پائے ہیں تو ایک تو پھر یہ دعوے شاوے کرنے چھوڑ دیں معیشت بہتر ہو گئی وہ figures کی جو بات کر رہے تھے آپ ان کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو یہ سب کچھ اگر اس طرح سے ہی چلے گا تو پھر خان صاحب کے آنے کا فائدہ اگر کوئی اور ہو تو وہ مجھے آپ بتا دیجئے اچھا جی ایک یہ health card فواد چوئی صاحب بھی کہہ رہے تھے عام آدمی کی بات کرتے ہیں نا کیا ہے عام آدمی کے concerns کیا ہیں کیسا صحت مل جائے بچے کو تعلیم مل جائے ٹھیک ہے اور انصاف مل جائے تھانے کچھری میں اگر جانا پڑتا ہے health card میں 10 لاکھ رپیہ ایک غریب آدمی کو اس government نے دیا ہے بہت سارے لوگوں کا بھلاو ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہتے ہیں جی ساڑھے پینڈ آئیسن انہوں نے health card بنا کے دیتا والد صاحب نو ہے مسئلہ آسی چلے گئے ایک رپیہ نہیں لگیا آپریشن ہویا کارلے ہیں ان ٹھیک ٹھیک ہے یہ لوگ میں جانتا ہوں لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ health card کے جو 10 لاکھ رپیہ ہیں اس کی execution میں government کی کوئی involvement اس 10 لاکھ پہ بھی ڈکیتی ہو رہی ہے private hospitals وہ prime minister صاحب کہتے ہیں نا کہ اب private hospitals آ جائیں گے کیونکہ ہر غریب آدمی کو پیسے دے دی نا وہ 10 لاکھ رپیہ تو دے دیا آپ نے health card میں لیکن وہ 10 لاکھ ایسے ختم ہوتے ہیں جو charges ہیں supreme court کی judgment ہے کہ جی اسے اوپر آپ charge نہیں کر سکتے علاج کے لیے اس سے کئی کئی گنا charge ہو رہا ہے تو implementation بھی تو ضروری ہے نا دیکھیں ابھی بخاری صاحب نے بھی صحیح سامت میں اشارہ کیا اب ہوا کیا ہے میں پہلے code کرتا ہوں جو انتونیو گھٹیکش ہے آپ کا United Nation کا جو security general ہے اور یہ بات یورپین یونین کے ایک بندے نے بھی کی ہے کہ یہ جو ریاستی فریضے تھے جو پچھلے 30-40 سالوں میں ہم نے private ہاتھوں میں دیئے ہیں جو آپ میں آپ کو قانون نہیں پڑھا سکتا 1973 کے constitution کی پہلی 40 شکوں میں ہم نام کی طور پہ تو ہیں نا جیسے principal of policy آپ نے بنایا ہوا ہے بات یہ ہے کہ میرے وہ رائٹ کہاں ہیں میں نے عبدالستاریدی صاحب سے بات کی اپنے live پروگرام میں بٹھا کے میں نے کہا آپ نے کچھ فرق ڈالا اس نے کہا میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا میری آنکھوں کے سامنے یہ میرا کام نہیں ہے یہ ریاست کا کام ہے حالت یہ ہے کہ روز آپ ٹھیک کہتے ہیں دس سے پندرہ آزار آدمی غربت کی لکیر سے روز گرتا ہے اور آج سے نہیں گر رہا نہ تین سالوں سے گر رہا میری جیسے گر رہا اور غربت کی لکیر آپ نے کام بنائی ہے ایک ڈالر نائیٹین سینٹ اس کا ذرا روپوں میں ترجمہ کریں پہنے تین سو روپے میرا یہاں آتے پہنے تین سو روپے لگ گیا ہوگا آپ کے گاڑے ٹی وی پر آتے ہوئے اور پہنے تین سو روپے میں اس نے زندہ رہنا ہے چھت بھی ہے علاج بھی کروانا ہے یہ غربت کی لکیر تین سو تیتیس روپے پہ غربت کی لکیر بنا دی تھی جب یہ پلاننگ کمیشن میں تھا تو آٹومیٹکلی لوگ غربت کی لکیر سے باہر نکل گئے تھے اب تین ہزار روپے میں مہینہ گزار سکتا ہے بات یہ ہے کہ آج سیاست یہ ٹھیک کہتے ہیں سیاست یہ تین سو تیتیس سو روپے مہینہ پہ مہینہ پہ بنا دی کہ جو بندہ اس سے اوپر کمارے وہ غریب ہے ہی نہیں دیفنیشن بدل دی اور ایک دن بیٹھے بیٹھے مسلم حکومت میں لوگ جو ہے وہ وہ امیر ہو گئے یہ فراڈی ہے بسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو پولٹیکل سٹرکچر ہے یہ اس کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ آجاتے ہیں ہم تقریر کرنے ہم عمام 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 پچھے حزنگ سوسائٹی کھولی ہوں دی پچھے دندہ کر رہے ہوں دی ڈکیتوں کو جو ہے بچارے ہوتے ہیں شریف آدمی آ سکتا ہے اس سارے کھیل میں یہ ہے یہ نظام بدلنا پڑے گا اور اس نظام میں اس طبقے کے لوگوں کو اپنی پارٹی خود بنانی پڑے گی یہ فراڈیوں کی پارٹی ہیں مسئلہ یہ ہے نا بخاری صاحب کے نظام بدلنے کے لیے عمران خان صاحب تو کئی دفعہ وہ حوالہ دے چکے ہیں وہ تو شروع ہوتے ہیں بنو امیہ سے اور اس کے بعد وہ بنو عباس پہ آتے ہیں کہ جب بنو عباس نے ٹیک آور کیا تو بنو امیہ کو بلکل ختم کر کے پھر ٹیک آور کیا پھر بنو عباس ختم ہوئے اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پروپلی ٹیک آور کرتے ہیں پھر وہ ایرینین ریولوشن کی مثال بھی دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان میں کسی قسم کا کوئی انقلاب نہیں آیا سسٹم وہی ہے یا تو انقلاب جب آتا ہے تو پہلا سسٹم جڑ سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیا سسٹم آتا ہے اس کے اوپر آپ بلڈ کرتے ہیں ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن خان صاحب کہتے ہیں جی کہ یہاں پر انقلاب نہیں آیا سسٹم وہی ہے لوگ وہی ہے ادارے وہی ہیں سوچ وہی ہے مائنڈ سیٹ وہی ہے تو اس وجہ سے ہم اس طرح سے ایک دم چینج لا نہیں سکتے ہیں برسل صاحب کی دارشی ہے کہ یہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں نے تو عمران خان صاحب کے وہ سارے دعوے جو تھے کہ ان کے پاس دو سو ایسے مہارین کی ٹیم ہے کہ جو پاکستان کا سب کچھ جو ہے میجک وینڈ سے ٹھیک کر دیں گے میں نے تو ان کے وہ وعدے کہ یہ پاکستان نیا پاکستان دیں گے تبدیلی آئے گی میں تو اس کے اوپر اتبار کر بیٹھا میری مشکل تو یہ ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ جب جائیں گے حکومت میں تو کونسا سسٹم ملے گا انہیں آپ کا خیال یہ تھا کہ ریڈی کلی کو یہاں اسمان سے انقلاب اترے گا یہ سب کچھ ان کو پتا تھا اس کے باوجود انہیں قوم کو یقین دلایا کہ نہیں میں تبدیلی لاؤں گا میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو ایساب ہوگا ایک روس دا بورڈ ہوگا مجھ سے شروع ہوگا میرے منسٹرز کا ہوگا میرے گھر سے شروع ہوگا یہ سارے نعرے اتنے اٹریکٹیو نعرے تھے کہ میں نے ان پر یقین کر لیا میرا سب سے بڑا ڈالیما یہ ہے میں اگر یقین نہ کروں تو پھر بھی راندہ درگاہ ہوں اگر یقین کر لوں تو پھر بھی راندہ درگاہ ہوں میرا کوئی مسئلہ یعنی جو عام آدمی ہے اس کا کوئی مسئلہ حل ہوا ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے سعید قاضی صاحب نے جو تصویر کھینچی ہے کہ جو لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے اسلام آباد جاتے تھے آپ نے ان کا بھرکس نکال دیا ان کا کیا حال کیا آپ نے تو کونسی تبدیلی ہے بھائی صاحب کونسا نیا پاکستان ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اب وہ اپہاج نظر آ رہے ہیں بلکل ہاتھ پیر چھوڑ دیئے انہوں نے کہ اس کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا مافیات سے تو میں لڑی نہیں سکتا تو پھر بھائی آپ کیا کرنے آئے تھے پھر جائیں آپ اپنے گھر جائیں کیونکہ اس وقت جو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب دونوں ایک پیج پر ہے اب اس پر ایک پیج پر ہونے کا تو بہت بڑا فائدہ ہونا چاہیے تھا آپ کی تو ہر بات کے پیچھے ایک بہت بڑی فورس ہونی چاہیے تھی اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں کر پائے تو اگر کہہ دیتے ہیں تو برا مانجاتے ہیں بخاری صاحب نہیں کہتے ہیں تو کیے جائیں برداشت آپ اور دو سال اور کر لیجئے اور اگر رفتار یہی رہی اور جی سوال یہ ہے بخاری صاحب اب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اعتصاب ہوگا سب کا ہوگا تو ان کے منسٹرز کا بھی پھر اعتصاب اسی طرح سے ہونا چاہیے اب یہ ایک ہوتورائن ہے اعتصاب آپ دیکھیں اس کے اندر بھی عمران خان کو پھر پرابلم آ رہی ہے جانگیر خان ترین صاحب کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں اب پولیٹیکلی عمران خان is facing the consequences کل فواد چودری ادھر گئے ہوئے تھے ترین گروپ کو منانے کے لیے ان میں سے ایک شخص جو ہے ترین گروپ کے وہ میرے ساتھ کل شو میں تھے وہ تو ایسے بپھر رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور یہ اور وہ فلانا کہتے ہیں ہم اپنے حلکے کی عوام کے مسائل کی وجہ سے کھڑے ہوگے میں نے کہا بھائی حلکے کے عوام کے مسائل آپ کو دھائی سال بعد یاد آئے ہیں جب جانگیر ترین پہ cases بنے تو it was not about the people of his constituency it was about the cases against جانگیر خان ترین تو اب یہ جانگیر اور پھر وہ کہتے ہیں انتقامی کاروائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ عمران خان کس بات کا انتقام لے گا جانگیر ترین سے آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں مطلب کہ ایک مشکل کام ہے نا جو عمران خان کر رہا ہے جانگیر ترین تو وہ آدمی ہے جس نے عمران خان کو politically بہت support کیا political campus میں financially support کیا ٹھیک ہے ایک طرف جانگیر صاحب ہوتے تھے ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب اب اسی بندے کا اگر اتصاب ہو رہا ہے تو کیوں انتقام لے گا عمران خان اس سے اور اتصاب کرنے کی کوشش بھی کی جارہی ہے politically وہ کہتے ہیں government گرا دیں گے اتنے لوگ ہیں ہمارے پاس وفاق میں صوبے میں تو problems تو ہیں یہ margin دینا پڑے گا prime minister کو کے نہیں دیکھئے بات یہ ہے آپ نے بات تو بالکل ٹھیک کی ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ opposition کہہ رہی ہے ان سے انتقام وہ تو تین سال سے کہہ رہے ہیں کہ انتقام لے رہے ہیں لیکن اگر ان کی پارٹی کے اپنے اندر ایک اتنا بڑا دھڑا کہہ ہے کہ نائنصافی ہو رہی ہے تو پھر there is something wrong with the process of accountability یا پھر اگر آپ کے پاس اردگرد بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں جن کا مرسیہ نوہا آپ تین سال سے پڑ رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا کہ اگر آپ کے اتنے قریبی اتنے prominent لوگ جو ہیں ان کا بھی ماضی یا حال جو ہے وہ صاف چوتھرا نہیں ہے اور وہ بھی corruption کرتے رہے ہیں وہ بھی منی لاؤنڈنگ کرتے رہے ہیں تو پھر بھائی صاحب مجھے بتائیے نا پھر کونسی moral authority رہ جاتی ہے یہ تو ابھی ایک آدمی کے اوپر ہاتھ پڑا ہے آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ بیٹھے ہیں حکومت کی چھتری کے نیچے جن کے خلاف نیپ کے references ہیں جن کے خلاف cases ہیں آپ بھول گئے وہ بڑے بڑے scandal سارے کیا ہوا ان کا کچھ بھی نہیں ہوا ان کا ایک آدمی single out ہوا ہے اور اس کی بھی وجہ party کے اندر کی دھڑے بازی ہے وہ اب ایک لمبی بحث ہے وہ کسی اور طرف کو چل پڑے گی لیکن آپ یہ دیکھئے اگر عمران خان صاحب اپنے وعدے کے این مطابق گھر سے جروع کر دیتے اور پھر دوسروں کے گریبانوں تک ہاتھ جاتے تو کسی نے کسی کی نہیں سننی تھی سب ساتھ دیتے عمران خان صاحب کا پہلے ایک طویل عرصے تک آپ نے ان کو protect کیا ہے اب ایک آدمی single out ہو گیا کسی وجہ سے بھی چاہے وہ commission کی report جو اپری مچور چھپ گئی تھی ورنہ شاید پتہ ہی نہیں چلتا اب باقی جو cases ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیے باقی کے cases کدھر ہیں تو اگر تو آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اتصاب کرنا ہے تو پھر ساروں کے اوپر ہاتھ ڈالیں آپ بہت بڑی credibility بنے گی عمران خان صاحب کی ساری زندگی لوگ یاد رکھیں گے انہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ pick and choose کریں کہ آپ ایک طرف تو ایک سمت میں تو آپ جائیں to the last end اور دوسری طرف سے آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لڑائی بنیادی طور پر شروع ہی ہوئی ہے اب اب دلاہ ہونے پہ میاں نواز شریف صاحب بڑے فدوی بن کے ریاست کے نیچے اور ایک مقتدر کر رہے تھے انہیں پرویز رشید صاحب نے بتا دیا یوں آردیریل پلئیر اور وہ ساری زندگی تیس سال مالی بنا دے رہے اور دوسرا کام انہوں نے کیا کہ سیولین اسٹیبلشمنٹ میں ہر جگہ پہ دو نمبر بندہ تحینات کرتے رہے جس کی بنیاد پہ آج بھی لڑ رہے ہیں عوام میں ان کی کوئی طاقت نہیں وہ جہاں لڑ رہے ہیں وہ سیولین اسٹیبلشمنٹ کہ مجھے جائن کرو آج وہ اپنی پارٹی بنا کے بیٹھا ہے میں نے کہا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ انہوں نے اس میں اس کے اپنے ساتھ ہی جواد احمد صاحب کی بات جواد کی بات ان سے آپ پوچھ لیجئے میں نے دنی جقین کیا اس پر آپ اس کو باہر سے توڑنا پڑے گا اور آج آج کیا لڑائی ہے نماز شریف کی کیا لڑائی ہے اگر میرے کو لینے پیسے نے تو اسی پوچھنا لے وہ خود کہہ رہے تھے کہ اگر میرے پاس یہ مینڈ سیٹ بن گیا تھا اب ان کو اشرافیہ کو سم ہی نہیں آتی عمران خان کے در سے آگیا ایک ٹھیکہ ہوتا ہے اس پہ پتہ ہوتا ہے اس نے اتنے کھانے ہے اس نے اتنے کھانے ہے ایک کچھا بھلا سسٹم چل رہا تھا ایک کتھو آگیا ہوئے چنانچہ اس کے اپنے لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے وہ تو دوسری تھے ہی تھی اب وہ کہتی ہے یہ جو اشرافیہ جو اس کو چوز کے کھا رہی ہے وہ کہتی ہے واپس ہو میاں صاحب ساڑیاں دیڑیاں شروع اون دوبارہ تو اے کدر آیا ہے بچھو نوبار کٹو کرکٹ کردیا کردیا امران کی کیا پرابلم ہے امران کی جس طرح میں نے یہاں آپ سے بیٹھ کے کہا تھا کہ واد سوشلزم والے کرتا ہے اور پورے کیپیٹلزم میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کو واپس لینے پڑھیں گے ڈاکٹر اکرام علاق نے کہا ہے آپ کو آئی پی پی سارے اٹھا کے وہاں پہ بندہ بٹھانا پڑے گا ریسیور بٹھانے پڑے گے سو بلین ڈالر کھا گئے انیس سو چورانمی سے جمہوری حکومت کا جو پہلا توفہ تھا آئی ایم نو سپورٹر آف مارشللہ سب سے بڑا گندہ اہد زیا علاق کا تھا یہاں پہ جس کی یہ سارے پیداوار ہیں آج جو سیولی اندر لیڈر اور جمہوریت کے ٹیپیون بنے ہوئے ہیں یہ زیا علاق کے بوٹ پالش کر کے آئے ہیں سارے کے سارے اور آج بھی زیا کے دور میں ہم رہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے زیا علاق نے سکی ایٹھ سکی نائن کی مومنٹ کو برباد کرنے کے لیے کہا میاں صاحب لٹو یہ نال نے توڑے ہو بھی لٹو آج امران خان کے دور میں بھی وہی کچھ اور ہے ایک انقلاب چاہیے سچا انقلاب چاہیے جو اپنے طبقے سے اٹھے گا یہ جو چٹ کپڑی آکے بیٹھ جاتے ہیں میرے جیسے جیسے جو سمجھتے ہیں کہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے سر چھوٹا راہ داستیو چھوٹا راہ ہے کوئی نہیں سر تو سی صرف انقلاب تے چلے گیا بڑا وڈا گند ہے سرجری ہونی ہے سرجری تو بغیر نہیں ٹھیک ہونا ورنہ انجی زلدت ہونا ہے اچھا تو جانگیر ترین صاحب کا یہ جو معاملہ چال رہا ہے اس کے اندر آپ کیا کرے عمران خان دیکھیں نا وہ حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں ترین گروپ وڈا جس طرح پی اے سیل کی ہوتی ہے نا ٹیم خرید لیے شاروخ خان ہے اسی طرح تیس ہیں میں نے ان کے جیب میں ہیں ٹھیک ہے آج ان کے کیسز ختم ہو تو عمران خان بہت اچھا رمیہ وہ ٹھوک کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آزار ٹکٹ پہ آئے ہیں ہم تو تب تک سپورٹ کریں گے جب تک بات سیدھی سی ہے ہمارے مطالبات مانیں گے عمران خان جس کو بھی آت لگائے گا نا اکراس ہی بورٹ کریں تو پھر عمران خان دی گلتی کی عمران خان کی کیا گلتی ہے عمران خان کی گلتی ہے اس کا بھی جن ہے اسے پتا ہونا چاہیتا ہے کہ جس طبقے پہ بنیاد بنا کے وہ حکومت میں آ رہا ہے وہ بات پورے نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا تھا اگر میرے جیسا ناچیز ٹیم صحیح چنتا ٹیم بھی جو مرضی کالیش میرا یہ رائے ہے کہ آکسفورڈ اور یہ یونیورسٹی ہیں جو ہیں بندے کو ایکنومکس کی جنگی ہیں نہیں ان لوگوں کی بنیاد پہ عمران خان کو پھر حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی انتظار کر لینا چاہیے تھا مزید دیکھیں وہ پہلے کہتے تھے خان صاحب کہ میں مخلوط حکومت میں ایسی حکومت نہیں چاہتا جس کے اندر میرے ساتھ الائز ہوں اور ان کی بے ساکھیوں پہ کھڑا ہو کر میں وزیراعظم بنوں پھر تو میں فیصلے سہی کر ہی نہیں سکوں گا ایکزیکٹلی وہی ہو گیا ایم کیو ایم ساتھ ہے ٹھیک ہے پی ایمل کیو ساتھ ہے ترین گروپ اب آنکھیں دکھا رہے ٹھیک ہے وہی والی بات ہو گی تو خان صاحب کو پھر انتظار کر لینا چاہیے تھا اگر واقعی میں نیا پاکستان بنانا تھا دیکھیں نیا پاکستان بنانے کا ایک وقت تھا سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن جس میں زرف کارلی پوٹو سامنے آئے تھا اور نبت قسمتی سے اس اسٹیبلشمنٹ نے ملک دور دیا تھا پنجابیوں کی حکومت کو بہت لاس منٹ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہے لیکن جاتے جاتے میں اپنے ویورٹس کو صرف یہ آج کی عجیب خبر ہے وہ ہے آپ کے پاس پروڈیشر صاحب دکھائے گا کہ میو ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل میں ایک اسی سال کی خاتون جاتی ہے اس کی کمر پر پھوڑا تھا اور اس کا آپریشن ہونا تھا اور وہاں پر جو چوکیدار ہے وہ کر دیتا ہے جی آپریشن اور اس کے بعد یہ فوٹیج آپ دیکھ لیں وہ آپریشن کرتا ہے آپریشن کے بعد بلیڈنگ رکنی رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر پٹی باندھ کے خاتون کو گھر ویج دیتا ہے پھر دو دن ڈاکٹر باندھ کے جا کے وہ خاتون کا علاج کرتا رہتا ہے تیسرے دن وہ واپس لے کر آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو چوکیدار تھا یہ ڈاکٹر تھا ہی نہیں یہ سرکاری ہسپتال ہے ہیلتھ کارڈ اور نو ہیلتھ کارڈ یہ سرکاری ہسپتال ہیں اور پرائیویٹ ہسپتال وہ میں پہلی دو دن سے بات کر رہا ہوں اگلے ہفتے پھر کرو گا ہیلتھ ایڈوکیشن اور جسٹس انشاءاللہ ہمیں گے پھر سوال آپ سے ملکات ہوتی ہے خیال رکھیں